باروی کلاس پاس کرنے کے بعد ڈولسی پہ بہت ساری سمبے داریاں آگئی تھی حال ہی کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے پاپا کا ایکسیڈنٹ میں مرتیو سیہہ پہ لیٹ جانا ممی کا کچھ ورسوں پہلے اس دنیا سے چلے جانا ڈولسی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مانو اکیلی سی رہنے لگی تھی ڈولسی کے پاپا کی ایک لائبریری تھی جس میں ڈی ویڈی سیڈی ویڈیو کیسٹس وغیرہ گرائے پہ دی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی دھیرے دھیرے ڈولسی نے اپنے ہاپ کو سبھالا اور بھاروی کے پاس پڑھائی چھوڑنے کے تت پشیاد لائبریری کو سبھالنے لگے ڈولسی ہمیشہ لائبریری میں آتی اپنے دکان کو بہت اچھے سے سجاتی ساف سترہ رکھتی بھگوان کی آرتی کرتی اگربتیاں لگاتی اور دکان میں کشنما اگربتی سے ماحول بہت اچھا رہتا سہر کے قصبے کے سمبرانت لوگ آتے اپنی پسند کی وہاں سے سیڈیز لے کے جاتے اچھانک کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک نوزوان جون نام کا ایک لڑکا وہاں پہ آتا ہے جون نام کا لڑکا وہاں آتا ہے آنکھے کہتا ہے کہ کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کی نظر ڈولچی کی طرف پڑتی ہے اور وہ دیکھتا رہ جاتا ہے موٹی موٹی آنکھیں گول گول چہرہ اور ریشمی بھالوں کی ڈولچی مانو کی جان اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے اور جیسے ہی نظر ملنے لگتی ہے جون کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اب دوستو یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں اگر کسی پرس کی آنکھیں جھکتی ہیں تو اس کی پیچھے بہت سے رہشت چھوڑ جاتی ہیں اور دبیوے سوروں میں جون نے کہا کہ مجھے لیٹیسٹ فلم کی سیڈی چاہیے ڈولچی اپنے دراج کو کھول کر اس میں سے صرف تم نام کی فلم کی ایک سیڈی دیتے جون لے جاتا ہے اب دو دن کے پرشاند جون دورنت واپس آتا ہے اور واپس کوئی فلم کی سیڈی لے جاتا ہے یہ کرم لگاتار بنتا رہا جون آتا ڈولچی کو دیکھتا سیڈی لے جاتا دو جار چھے وہی نے دو تین سال گجر گئے نہ تو جون کچھ گئے پاتا اور ڈولچی کا من تو ایک الگ ہی ترہی ترہی تمن رہا پیسے لیتی پیسے جما کرتی سیڈی دے دیتی یہی کرم چلتا رہا کچھ دنوں بعد چھوٹا سہر ہونے کی وجہ سے ایک ہی چہرہ بار بار آپ کو ملنا سبحاوک ہے ڈولچی وہ جون کئی دنوں تک اس کی دکان پہ نہیں آیا ڈولچی نے کہا کہ من میں سوچا کہ وہ آ نہیں رہا کیا بات ہے ڈولچی نے پتا کرنا چاہا آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ سیلونگ سے ایک پریویار آیا تھا آج کی دس سال پہلے اس کی ممی اور پاپا گزر گئے کار ایکسیڈن اور وہ یہاں اکیلا رہتا ہے ڈولچی نے کیسے تیسے کر کے اس کے گھر کا پتا لیا اور اس کے گھر کے جیسے ہی پرویش کیا دروازہ کھولا اندر جاتے ہی ڈولچی نے دیکھا کہ جون کھٹیا پہ بدخواسی کے ساتھ پڑا ہے مانو کی بخار سے اس کا بدن تپ رہا ہے اور مو سے صرف آہے نکل رہی ہے ڈولچی پاس گئی اور پانی کا گلاس جون کو دیا جون نے پانی کا گلاس اپنے کاپتے پہ ہاتھوں میں اٹھایا اور ڈولچی کی چہری کو نیہارنے لگا ڈولچی نے کہا پی لیجئے آپ کو کب سے بخار آپ نے دوائیاں وغیرہ کیوں نہیں جون کچھ کہہ پا تھا اس سے پہلے جون کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا اور اور وہ وہاں پر کچھ اسمنجس میں سوچتا رہ گیا اتنے میں جون کے ایک لمبی سکھا سی ڈولچی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ جو اُلٹیاں نکلی تھی اس میں کھون تھا ڈولچی کچھ سوچ نہیں والی تھی ڈولچی کا پورا حال تھا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جون کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جون ہمیشہ ہمیشہ کیلئے شانت ہو گیا ڈولچی گفر آ گئی کہ اب کیا ہوگا ڈولچی نے کمرے کی تلاشی لی تو دیکھا کہ دو تین سال سے جتنی بھی سیڑھیاں تھی ایک علماری میں موجود تھی اور ڈولچی نے وہ ساری سیڑھیوں کو نکالا اور ان پر سے ایک سیڑھی نکال کے دیکھا سیڑھیا ساری پیکتی ساری ریپر میں پیکتی اور ایک کا ریپر کھولا اور اس میں دیکھا کہ ڈولچی کا اس میں ایک پتر نکلا جس میں لکھا تھا کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو تمہارا نام ڈولچی کے من میں خیال آیا یعنی کہ میں جتنے بھی پتر سیڑھی میں ڈالے تھے جون نے کمی کھول کے پڑھا ہی نہیں کاس میرا پتر جون پڑھ لیتے تو دوستو یہ کہانی آپ سن رہے ہیں آرز ابیشیخ شمشو کے اس چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانیاں اچھی لگتی ہوگی آپ اپنے کومنٹس کے جریعے ہمیں بتائیں آپ کے بیچ ہر سوموار شکروع اور سنیوار کے دن ہر بار ایک نئی کہانی لے کر میں آتا رہوں گا جائے ہند جائے بھارت